یہ سارے انڈین ایجنٹس ہیں دیکھئے آج ہم کو الحمدللہ پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں زندگی میں میری پیس سال سے میں ایمان کی حد تک یقین رکھتا تھا کہ زائد حامد آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں اور صرف دو مہینے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ زائد حامد صاحب ایجنسیز کے لیے کام نہیں کرتے یعنی چار سال سے یہ میرے خلاف اپنے ٹیلیویجن کے پروگرام میں لال ٹوپی والا مسخرہ لال ٹوپی والا بلونگڑا ایسے الفاظ انہوں نے فرش الفاظ انہوں نے میرے بارے میں استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ تو مفروضے پہ چل رہے ہیں جنگ اس بات کی ہے کہ یہ مجھے آئی ایس آئی کا کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ لوگ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کا جو ایجنڈا ہے جس آپ پاکستان کی قومی نظریاتی روحانی اساس کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ پاکستان آئی ایس آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں آرمی کے خلاف کام کر رہے ہیں کشمیر کے خلاف بات نہیں کرتے لائن اف کنٹرول کو آپ پرمننٹ لائن اف کامرس بناتے ہیں آپ پاکستان اور انڈیا کے دمیان بورڈر ختم کر کے ایک کومن کلچر بنانا چاہتے ہیں اور یہ سارا ایجنڈا وہ ہے جو انڈین فارن پولیسی کا ہے اور اس کے ہمارے پر ثبوت ہیں میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ایکسٹریم الزام کیسے لگ گئے آئی ایس آئی اور روح آپ کو نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا قاجی عظم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے علام اقباض کے بارے میں کوئی مختلف نظریات ہیں مگر یہاں پر یہ یہودی ایجنڈ سی آئی ایجنڈ روح ایجنڈ آئی ایس آئی ایجنڈ یہ بیچ میں باتیں خاصے آ جاتی ہیں یہ خواتین حضرات اور یہ وہ باتیں جو میں کہہ رہا تھا کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ دلائل سے ہٹ کے پھر یہ تھپے لگانے شکر کر دیتے ہیں تو وہاں سے مسئلہ انہیں آپ نے ان کو آئی سے کہہ دیئے انہوں نے روح کہہ دیا اب یہ ایک عجیب کنفیوز جائن ہے وہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں سے معاشر کنفیوز ہوتا ہے پاکستان کی ناشنل سیکیورٹی ایجنسیز پاکستان کا دفاع پاکستان کی آرمی کرتی ہے اور آئی سائے کرتی ہے اگر ہم بلفرض محادل کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم آئی سائے کے ایجنٹ ہیں تو اس میں فخر کی بات ہے ہمارے لیے کوئی تقبر اور شرم کی بات نہیں ہے لیکن روح کے لیے کام کرنا بغیرتی اور بشرمی ہے آپ ثابت کریں نا جی روح کے لیے کام کیا ہے دیکھیں اب دو باتیں دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گے انہوں نے مجھے لکھا آئی سائے کا جس کے اندر خود ان کے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھتی ہیں کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ آپ ارلیونٹ ہے ختم ہو چکا ہے اب کیے تو جواب میں ہم نے کاؤنٹر اٹیک بھی کیا پہلا حملہ ان کے طرف سے تھا کہ جب انہوں نے ہمیں ایجنسیز کا اور آئی سائے کے لال ٹوپی والا مسخرہ جو باتیں ہم نے کہیں فرش زبان ہمارے خلاف ساب استعمال کرتے تھے ہمیں ٹیلیویون پروگرام میں ان سے پوچھیں یہ کونسی ڈیسنسی اور میڈیا ایتکس ہے اگر ہمیں اختلاف ہے تو اختلاف کریں نا the point is وہ کہہ رہے ہیں کہ لال ٹوپی والا تو تو ہے بیٹھے ہوئے نہیں لال ٹوپی والا مسخرہ تو بھئی وہ وہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے اگر یہ ایسی حرکتیں کریں گے جسے لوگوں کو مسخرہ کریں گے مسخرہ کریں گے so if I use vulgar words for them that should be okay مسخرہ is not a vulgar word یہ کوئی گالی ہے یہ کوئی گالی ہے لال ٹوپی والا بھی کوئی گالی نہیں ہے ہاں تو پھر گالی نہیں تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے مسخرہ کیوں بنا دیا اس کو بلونگڑا کیوں بنا دیا کیونکہ آپ آپ ایسی حرکتیں آپ نفرت کا پرچاہ کرنا بند کر دیں آپ کی source of information کیا ہے بعد آپ کو بتاتی ہے باقاعدہ آکے کہ ہمارے ایجنٹس ہیں آپ کے source of information کیا ہے آپ کو کس نے کہا کہ ہم ISI کے لی کام کرتے ہیں آپ جو آپ پرپیگنڈا کرتے ہیں جو آپ پرپیگنڈا کرتے ہیں اور ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ کیتے پیسے لیتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ فنڈڈ ہیں ISI کے ہم نے بات کی ہے سیفما کے بارے میں کہ رو فنڈڈ ہے فگر نہیں دیا کہ ان کو کتنے ملتے ہیں باقی وہ 400 ملین ڈالر was a generic statement this is foreign funding into the پاکستانی میری میں آپ کو صرف ایک بات آپ سے بات نہیں چاہوں گا ماری سانو صاحبہ بریک کے بعد کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس بات سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ISI کے یہ argument ان پر کانٹر کی جا سکتی ہے ان کے سارا پلان اور ریجنڈا جو ہے وہ سارا کا سارا انڈین فارن پولسی کو بڑھا رہا ہے پاکستان کو نقصان دیتا ہے کشمیری مجاہدین سے پوچھئے کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے اس پر صاحبہ بھیجنا چاہیے کشمیر میں آپ بلوچستان میں بھیجئے نا پارا چنار تک تو آپ جانی سکتے ہیں پارا چنار تک تو آپ جانی سکتے ہیں آپ کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ سب سے بڑی ایکروسٹر دو کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں نہیں جانا چاہیے بلوچستان میں ہر روز آپ کو سربریدہ لاشیں مل رہی ہیں وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے آپ ضرور جائیں بلوچستان میں کس نے روکا ہے میڈیا کو جانے سے تو آپ نے تو کبھی بات نہیں کی ہم نے ہمیشہ بات کی آپ نے ہمارے پروگرم کی آپ نے جہاد اس کو بنا دیا آپ نے جہاد اس کو بنا دیا you see this is where it comes everywhere جہاں انڈین فورن پالسی فورن ایجنڈا کو سپورٹ ملتا ہے صاف ماں وہاں کھڑی ہوتی انڈیا کا دفاع کرنے کے لیے کوئی پاکستانی پاکستان سے پیار کرنے والا جنرلیسٹ ہی کہے گا کہ کشمیر میں پاکستانی جنرلیسٹ نہ بھیجئے سوائے ان کے آپ کیسے فیصلہ کریں گے پاکستان سے پیار کا بھئی آپ کیسے میرے پاکستان سے پیار کا فیصلہ کریں گے مجھے کوئی سٹیفکیٹ چاہیے آپ سے آپ کانلی یہ سٹیفکیٹس دینا بند کریں آپ ہیں کون سٹیفکیٹ دینے والے آپ کے کریڈنشل کیا ہیں بھائی what are your credentials زید زمان صاحب my credentials my credentials are that I love Pakistan I stand for two nation theory I stand for Iqbal I stand for Islamic I love Pakistan I do not stand for two nation theory because it is irrelevant یہ ہے فرق سارا سارا جھگڑا اس بار پر آیا ہے یہاں پہ ہندوز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے برابر کے شہری ہیں اور وہاں پہ two nation theory کہاں پہ آپ کی لاغود یہ two nation theory ختم کرنے پاکستان ختم ہو جاتا ہے آپ اپنے ملکے ہندووں کو ہی ڈیورس کر رہے ہیں ہندو اس وقت بھی تھے جب two nation theory تھی جب پاکستان بنا تھا اور قیادر میں ہندووں کے رائس کی بار کی ہے میرے ملکے جو ہندو ہیں میرے ملکے جو کرسچنز ہیں وہ اتہی شہری ہیں جتہی ہیں ملکہ بھی ہم ان کرتے ہیں کرسچن و ہندو پڈیسٹو نہیں کیا پھر آپ two nation theory کیا بات تھے بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کی ایک روحانی و نظریاتی اساس ہے جس پہ پچاس لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے اگر آپ اس روحانی و نظریاتی اساس کو کار دیں پھر کوئی پاکستان نہیں ہے پھر وہ سارا جواز ہمارا پاکستان بنانے کا ختم ہو جاتا ہے جو آج کی fourth generation war ہے جو آج کی پورے middle east میں مسلمان دنیا پہ جو حملے کیا جا رہے ہیں مسلمان ملکوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ ایک fourth generation war پاکستان پر بھی ہے ہم پر تحریک طالبان کے دہشتگرد بھی ہیں بیالے کے دہشتگرد بھی ہیں پاکستان کے اندر economic crisis اور chaos بھی ہے اور میڈیا اور information war بھی ہے میڈیا information war جس کو سائی اپس کہتے ہیں سب سے integral part ہوتا ہے کسی بھی قوم کو demoralize کرنے کا confuse کرنے کا آپ confusion کی بات کر رہے ہیں confusion یہ ہے کہ اس قوم کو confuse کر دو کہ پاکستان تم نے کیوں بنایا تھا confuse کر دو کہ ہندو اور پاکستان تو ایک جیسے لوگ ہیں آلو گوشت وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں اگر بجا آپ کے پاس ہے تو بتا دے اور confuse کر دو کہ قائد عظم سیکلر تھے جب تم ان باتوں کو پھیلا دو گے پھر پاکستان کا جواز ختم ہوگا نہیں نہیں فوکس کر کے آپ بتائیے کہاں پہ یہ ایشو ہے اور اس بات کو spend کرنے کے اور پھر کشمیر کی بات نہ کرو کشمیر کے ان کی پرواہ نہیں ہے ان کو پرواہ بلوچستان کی ہے ہاں ہمارا ہمارا ہے بھئی اور پاکستان آرمی اور آئیس آئی کو demolish کرو پاکستان آرمی اور آئیس آئی کے خلاف کام پاکستان آرمی اس وقت پاکستان کا دفاع بھی کر رہی ہے اور آئیس آئی پاکستان آرمی کیا دیکھ لیا جی ہم نے عامہ بن نادمی کے گھر سے اٹھا گے اور اس وقت پاکستان ان کے اپنے انفعال کے مطابق معافی دے دیجئے ایسے بھی آ جائیں دو آت کی مار ہے فیزیکلی میرے سے میرے سے زیادہ تگھنے تو نہیں ہیں لیکن لیکن بات یہ ہے ہم نے آج تو کوئی والنس نہیں کیا کوئی گولی نہیں چلائی میرے سارے پروگرام آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر یہی بات بچوں کو بھی ہم نے سختی سے منع کیا سرد پر کوئی نہ نکلے پتراؤ کوئی نہ کرے ایڈیلوجیکل پلین پر بات کرے فہاشی اور گالیاں دینے تو یہ لوگ اتریں پہلے لال ٹوپی والا مسخرا بلونگڑا یہ کوئی الفاظر استعمال کرنے والے صاحب کے یعنی اس فہاشی کے لیول تک یہ اتر آئے دیکھیں وہ ولگر ایکچولی لیکن ہم نے نہیں تو پھر اب تیہ کیا ہوا ہے اب تیہ کیا ہوا ہے مطلب ہے کہ یہ ان تیلیجز ایجنسیز لڑھیں گے یا نظریاتی کوئی اختلاف ہے دیکھیں نظریہ کیا ہے ان کا فنڈنگ آپ نے ایسے خسری بیس میں شاید صاحب یہ بلیٹنٹ لائز خود بول رہے ہیں نہیں فنڈنگ کا کوئی ثبوت ہے تو مجھے دیں نا اور یہ تیاری ہے کہ جی ایک وہ لائن کر کے آئی ایس آئی اگر یہ آئی ایس آئی کی فنڈنگ ہے تو مجھے اس کا پروف دیں راو کی فنڈنگ ہے دیکھیں مجھا آپ سیدھی سیدھی بات اگر راو کی فنڈنگ ان کے پاس ہے تو مجھے پروف دے دیں نہیں اس کا مضبط وہ نظریہ اقتی بحث ہے اگر راو کی فنڈنگ ہے تو اس کے آ جانے چاہیے پروف اگر آئی ایس آئی کی فنڈنگ ہے تو اس کے پروف دیں ایک سکی نہیں تو پھر ہمیں بھی مزا ہے دیکھیں انہوں نے وہ لائن پڑھ کے بتائی جس کے اندر ہمیں جو کنوے ہوا تھا اس کی طرف سے یا جو بھی ایجنسی ہے اس کی طرف سے انہوں نے کنوے کیا تھا فون کے ذریعے کہ آپ جو ہے پاکستانی بن کر رہے ہیں اب ہمیں بتائیں پاکستانی بن کر رہے ہیں اگلا جمعہ بھی بڑھے ہیں اگلا جمعہ بولے نا آپ نے خود ہی لکھا ہوا ہے آپ نے کہا پاکستانی بن کر رہے ہیں and stop looking and sounding like دشمن looking and looking یعنی آپ نے دشمن کا حلیہ بھی خود ہی تاہ کر لیا یہ کیسے ان کے looking سے کیا مراد ہے ان کی حلیہ بھی I look like I want you to know تو یہ ایکسپلین کریں گی ان کو فون آیا تھا مجھے تو نہیں آیا انہوں نے تو لکھا نہیں نہیں کیا مطلب تو میرا مطلب آپ کی بندیا میں اتراز ہوگا and sounding like a دشمن sounding like a دشمن sounding like a دشمن میں تو بات کروں گی خدا لگتی بات کروں گی جو اس وقت کی ریالیٹی ہے اور جو اس وقت کی بھی شاید ریالیٹی ہے جنار صاحب نے اگر 11 اگرس کو کوئی تقریر کی تھی تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی اس تقریر کا تو حوالہ دیتے نہیں ہے یہ جس میں انہوں نے کہا you cease to be ہندوز or muslims or christians not in religious sense but in social sense political sense اور جو قیدعظم نے تقریر انس سے پہلے اور بات کی ہے deathbed پہ تقریر کی ہے جس کو ڈاکٹر اشار نے بھی کوٹ کیا ہے کہ قیدعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں خلافت راشتہ کا نظام ہونا چاہیے ڈاکٹر اشار نے کوٹ کیا اس کو deathbed کے اوپر اور کئی کتابوں میں لکھئے گئے ڈاکٹر اشار وہاں پہ موجود تھے جب وہ deathbed پہ تھے وہ تو راستے میں ان کی death ہوئی ہے جس وقت ان کو ambulance میں لے کے جارے تو ان کی بہن لے کے لکھے یہ زیارت کی بات ہے جی ڈاکٹر اشار نے deathbed کے اوپر کہاں چلے گئے یعنی اتنے یہ rightists اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا blatantly بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس پوری تحریک کو انہوں نے جس طرح سے hijack کی ہے مجھے بھی بتیں اور جس طرح سے مدودی صاحب اور ان کی جماعت نے hijack کی ہے مدودی صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ مجھے پتہ ہے آپ کا کوئی تعلق خولرز کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جس line of argument پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دو قومی نظر ہے کہ بے خلاف ہے روحانی اثاث ایک لفظیں انہوں نے روحانی اثاث وہ کیا ہے روحانی اثاث اپنا statement ہے کہ دو قومی نظریہ irrelevant ہو چکا ہے تو ہے irrelevant ہے جو یہاں پر ایک پنجابی ہے اس طرف کے پنجاب کے ساتھ اس کی جو cultural matchmaking ہے وہ اس طرف کے کسی اور کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے کسی عربی کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے زیادہ محصہ آپ خلافت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں جی خلافت راشتہ کے موڈل کی بات کرتے ہیں which model is that that you can not understand نہیں تو آپ بتائیں نا آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ discussion کر لیجئے ہم بات کر لیں گے اس وقت دو منٹ میں پروگرام ختم ہو جائے گا whatever you want خلافت راجدہ خلافت راجدہ تو یہ اس طرف نہیں لیکن آپ خلافت کی موڈل کی بات کرتے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہے دیکھیں علامہ اقبال نے اس کی لفظ spiritual democracy استعمال کیا ہے which is not this western democracy یہ الگ چیزیں ہیں یہ لمبی بحث ہے لیکن آپ کسی ملک کا موڈل ہیں جی ظاہر ہے دیکھیں اس وقت بھی for example ایران کا جو political model ہے اکران کی economic model کی بات نہیں کر رہے political model کی بات کر رہے ہیں ایران میں democracy ہے لیکن خلیفہ نہیں ہے وہاں نہیں خلیفہ نہیں ہے president ہے president ہے president ہے لیکن model ان کا خلافت راشدہ والا اس طرح سے بنتا ہے کہ وہاں پر political parties نہیں ہیں پوری قوم election اپنے امیر کو سربراہ منتخب کرتی ہے اور جو systems اور checks اور balances ہیں اپنے ملک کا بہترین آدمی صدر بنتا ہے کرپ پر چور آدمی جو system مصرق بنا ہوا ہے کرپ جو پاکستان میں اس طرح کا نہیں ہے اور آپ parliamentary democracy میں تو parliamentary democracy دیکھیں parliamentary democracy بھی آپ لاسکتے ہیں لیکن آئین میں article 62 اور 63 دیا ہوا ہے وہ خرافات ہے بالکل article 62 اور 63 کی ہے بالکل خرافات ہے ایک جاہل غلیظ انسان جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گیا اور اس کی وجہ سے آج سارہ آپ کو یہ سب انہیں کی پیداوار ہیں یہ سب زیاء اللہ کے یہ سب جو آپ کو نظر آرہے ہیں اب یہ زبان دیکھ لیں ان کی کونسی ہے is this parliamentary the decent is it should be going on on air اب یہ خود آپ سے پروگرام کے بات کہیں گے اب یہ خود کہیں گے آپ سے کہ اس پروگرام کو on air نہ کریں کیونکہ انہوں نے اس پروگر کی بات کہی ارے میں کیوں کہوں گے یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے ہم نہیں کہتے ہم تو جو کہتے ببانگے دوحلی کہتے نہیں لیکن دیکھیں یہ اس شخص اس شخص کے دے رہے یہ دو وہ تھے آپ پلیز یہ بند کریں کہ کیا خرافات ہے یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری جو ہے یہ کیا ہے کون فیصلہ کرے گا آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری میں تین باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف نیشنل اسیمبلی اور حکمران بننے کے لیے آپ کو پاکستان کی ایڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری پر کامل یقین ہونا چاہیے آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے اور آپ کو خائن خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے یہ تین شرائط ہیں اور ان تین شرائط کو آپ نکال دیں اگر تو پھر وہ فری فر آل ہے جو آج بھو رہا ہے انتہائی سبجیکٹیو ہیں یہ سب بالکل خرافات ہے سبجیکٹیو ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خائن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے مطلب یہ کہ یا تو آپ یہ سب سے سپرا مورائل اور بن کر آ جائے نا وہ تو یہ نہیں ہے یہ تو خود جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے لوگوں کے بچے مروائے ہوئے ہیں تو یہ کیسے بات کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کی آپ بات کر رہے ہیں بھئی یہ تو قائد عظم کے بردے کے بھی بہت بات انہوں نے بولنا شروع کی ہے یہ سب چیزیں نظریہ پاکستان کا تو ایڈیالوجی اور پاکستان کا ورڈ ہی نہیں تھا یہ تو بعد میں سکسیز میں جا کے ان لوگوں نے نکال لیں کتابیں کہ عزیز صاحب کی کتاب کو نکال لیں ہسٹری آئیڈیا آف پاکستان کہاں پر ہے اور یہ عائشہ جلال کی کتاب کو نکال لیں آپ کسی بھی آپ آئین ٹالپورٹ جو کہ بہت زیادہ پرو جناہ آگمی تھے ان کی کتابوں کو آپ نکال لیں کہاں والے نظریہ پاکستان کی اب سیکڑوں جو کا موجود ہے اگر یہ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے اگر یہ نہ دیکھنا چاہیں میں سکت ریٹورک پر بولیے آپ آپ یہ ریٹورک پر چل رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جس وقت جس فورم پر چاہیں ڈیبیٹ کر لیں یہ فورم ہے نہ آپ کریں ایک منٹ کے بعد پروگرام ختم ہو رہا ہے لیکن what you are saying I'm sorry is absolute nonsense what you are saying is absolute nonsense below nonsense اور یہ جنگ ہے ہماری اسی وجہ سے سیفما بھڑی ہے اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے پاکستان ایک فیکلور ملک بن کے رہے گا جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی رواہ نہیں رکھی جائے گی صرف مذہب کی بنیاد پر آسیا بی بی آج تک جیل میں ہے اور ان کے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا سارا کیس انہوں نے خود پلیٹ کر دیا I don't have to say anything now لیکن آپ لوگ آپ لوگ مطبع ایک ساتھ رہنا تو ہے نا پاکستانی ہیں زیادہ حمی صاحب جب ان کو احتیار ملا ان جیسے لوگوں کی وجہ سے میرے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے میں ان کو کیسے معاف کر سکتی ہوں ریڈیکلائزیشن کی انتہا ہو گئی ہے میرے ملک میں جہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرا کا گلہ کاٹنے کو تیار ہے صرف مذہب کی خطر یہ وہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے میں سلامتی کا مذہب ہوں یہ سارا فتنہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں خودکش حملہ اور دہشتگرد جگلے کاٹ رہے ہیں انڈین سپونسرڈ ہے اس کی بات نہیں کرتے یہ افغانستان سے جو اسلا روپے اور سپلائی بھیجی جا رہی ہے سیکٹیرین دہشتگرد کائے کو انڈیا ایسے ملک پر انویسٹ کرے گا کیسے بات کرتے ہیں تو اس پاکستان میں نہیں کیا تھا کیا اس نے اس پاکستان آپ نے کچھ نہیں کیا تھا اس پاکستان میں ساری لڑکیاں کو ریک کیا آپ نے آپ نے جرنیل کہتے تھے کہ ہم ان کی ریس بگر دیں گے شرمیلا بوس کی کتاب ابھی شیزہ ہندو شیزہ انڈین شیزہ بنگولی شرمیلا بوس نے کتاب لکھی ہے اور کائے کہ جو الزمات آرمی پر لگے ہیں غلط ہے پروپاگینڈا ڈس انفرمائی آپ دونوں کا بہت شکریہ شرمیلا بوس سچ مول رہے ہیں پلکل جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں ڈیوز ریپورٹس موجود ہیں لوگوں کی لائیف جو ٹرانسمیشنز موجود ہیں آپ کا اپنا ریڈیو پر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ